کیا ہے تیری عصیت تو یہ نوکر ہے اور وہ ہے تیری سوامی ہے اس پرکار سے بیٹا اس پرکار سے میرے رام اور سیتا کی سیوہ کرنا کہ انہیں کبھی بھول سے بھی ایودھیا کی یاد نہ آئے جہاں رہے وہیں ایودھیا ستاپت کر دینا انہیں کہیں بھول سے بھی ہماری یاد نہ آئے یا ایودھیا کی یاد نہ آئے ہر وقت میٹھا بولنا مسکراتے رہنا کبھی سیوہ کرتے ہوئے اٹھا نہیں مانو ماں سمترہ یہ ہمیں بھوتے رہی ہیں لکشمن کے مادم سے کہ ایک سیوہ کو ایک پرماتمہ کے نوکر کو کس پرکار کا ہونا چاہیے آئیے بھاک چانو تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اب یہ تو ماں سمترہ اپاسنا دوارہ دی گئی شکشہ تھے لکشمن کو اشیرواد لے کے چلے گئے اج بھرکچی لوٹائے ننیحال کے ہوئے تھے لوٹائے ان کی سازنہ عرب ہوتی ہے ان کی سازنہ کا شبہ عرب تو ہو گیا جب یکتی کو بیرود آنے لگ جائے ڈانٹ ڈپن پڑنے لگ جائے تو سمجھنا چاہیے کہ سازنہ کا شبہ عرب جو ہے بھائے ہو گیا ہے کشلیا سے ڈانٹ پڑی اس کے بعد ماں کی گود ملی مانو ماں نے اشیرواد دے دیئے گیان نے اشیرواد دے دیئے اور کیا چاہیے بھرکچی مہراج گیانی ہیں کرمیوگی بھی ہیں لیکن انہوں نے سازنہ کا مارک نہ گیان ہی چونا ہے نہ کرمیوگی چونا ہے تو پھر کیا چونا ہے آئیے دیکھتے ہیں سازنہ کا شبہ عرب تو کشلیا کی دانٹ سے ہی عرب ہو گیا بچارہ رو رہا ہے گلک رہا ہے انیک ساری گیان کی باتیں کہیں ہیں میں بھاگی دار نہیں ہوں میں کبھی نہیں چاہتا میں نہیں چاہوں گا کبھی کہ مجھے یہ عراج ملے میرا اس میں کوئی بھاگ نہیں ہے کوئی حصہ نہیں ہے میرا اس میں کسی پرکار کا کوئی ہستک شیپ نہیں ہے میری یہ یوجنہ نہیں ہے یہ ماں کو ایس پشت کر لیتا ہے اور ماں اسے اپنی گود میں بٹھا کے بہت کچھ 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 بیار کرتے ہیں جیسے ماں کشلیا کو کرنا چاہیئے تھا ایسا ہی اس نے کیا انتیشتی ہو گئی ہے بھرت جی مہاراج اپنا نرنے سب کو سنا دیتے ہیں ایوڈیا کے راجہ رام ہی ہیں رام ہی ہوں گے آپ کبھی یہ سوچو کہ میں کبھی راجہ بن جاؤں گا یا راجہ ہوں تو یہ آپ کی بھول ہے مہاراج میں کبھی راجہ نہیں تھا اور نہ ہی میں نے کبھی ایوڈیا کا راجہ بننا ہے اس کے راجہ رام ہی ہے اور وہی راجہ رہی گا یدی آپ میرے اوپر دیالو ہو کرپالو ہو مہاراج آپ نے میری بھول کو کشمان کر دیا ہے سب کو کہتے ہیں تو چلو میرے ساتھ سب ہی راجہ رام کو واپس بلا کے لاتے ہیں وہی ہے راجہ تو واپس جانے کی تیاری جو ہے وہ ہے ان کو کرنی چاہیے واپس لانے کی تیاری کیسے ان کو واپس لانا ہے بھرت جی مہاراج کی سادھنا یاترہ عرب ہوتی ہے سادھنا تو پہلے سے عرب ہو گئی ہے لیکن یاترہ یہاں سے عرب ہوتی ہے مہارشی وششت رانیا اتیادی تو رتھ پر چلے گئے ہیں لکش تو ایک ہی ہے نا بھکچر و سب کا ایودیہ واسی راج گھرانے کے لوگ جتنے بھی جا رہے ہیں لکش تو سب کا ایک ہی ہے رام بلن رام کے درشت یاترہ بن مندھنگوں سے کی جا سکتی ہے مہارشی وششت رانیا اتیادی رتھ پر بیٹھ جاتی ہیں مانو یہ لوگ وہ ہیں جو دھرما چرن کر کے تو پربو کی پرابطی کرنا چاہتے ہیں دھرما چرن کر کے رتھ دھرم کا پرتیک ہوتا ہے یہ دھرم کے انکول چل کے دھرم کے انسار چل کے تو یہ پربو رام کے درشن کرنا چاہتے ہیں ان کو رتھ پر بٹھا دیا جاتا ہے کچھ لوگ گھوڑوں پر سبار ہو جاتے ہیں گھوڑے تو بڑے موزور ہوتے ہیں یعنی گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ٹھیک دھنگ سے نہیں ہے ان کے لگام پر آپ کا نیاندر نہیں ہے تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں گھڑے میں جا کے گرہ دیں گے مانو یہ یوگ کے صادق ہیں جو گھوڑوں پر سبار ہو کے چلے ہیں کچھ لوگ ہاتھی پر بھی بیٹھ گئے ہیں جو گیان مارگی ہیں وہ ہاتھی پر ہاتھی گیان کا پرتیک ہے وہ ہاتھی پر بیٹھ کے بھی چل پڑے ہیں بھرتجی مہاراج ان تینوں سادھنوں میں سے کسی کو نہیں اپناتے ہیں میرے پاس کوئی سادھن نہیں ہے والمی کیرمائن میں تو ورنن آیا کہ وہ رات پر بیٹھے ہیں رات پر گئے ہیں وہ ارامچت مانس میں بھی اس پرکار کا ورنن آتا ہے پر کب بیٹھتے ہیں جب ماں کشلیا کہتی ہے بھرت یعنی تو رات پر نہیں بیٹھے گا تو یہ اتنے سارے لوگ جو ساتھ جا رہے ہیں ان کو بھی پیدل چلنا پڑے گا اور اس میں بزرگ بھی ہیں بہلائیں بھی ہیں یہ اتنا راستہ پیدل کیسے چلیں گی مہربانی کر کے میری آگیا کا پالن کر رات پر بیٹھ جاتے ہیں ماں کو پرسند کرنے کے لیے ان کی آگیا کا پالن کرنے کے لیے بھرت رات میں بیٹھ جاتے ہیں من نہیں ہے جس لمبی دوری کو میرے رام نے پاؤں سے تہ کیا ہے میرا فرض بنتا ہے کہ میں اسے مستق دورا تہ کروں پاؤں دورا نہیں رت دورا نہیں یا کسی اور سادھ دورا نہیں ان تینوں کو نہیں اپنایا سادھن ہوتے ہوئے بھی سادھن کو نہیں اپنایا ایک نش سادھن کا کیستی اس کے اندر آگئی ہے جسے شرنگتی کہتے ہیں جسے سمدپن کہتے ہیں بھرت جی مہاریشنی